اور خان صاحب کے جو انسٹرکشن ہے اس کے مطابق ہو گئے انشاءاللہ ریزلٹ آئے گا ہم آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کریں گے ایک دو دنوں میں خان صاحب کے ہمارے ساتھ کنٹیکٹ رہتا ہے اور ہماری کوئی سہولتکاری نہیں ہے ہم جو بھی خان صاحب پہلے دن سے کہتے چلے آرہے ملک کے بارے میں اور اس کا جو نظریہ ہے اس میں کوئی اور جو نیرٹیو ہے پی ٹی آئی کا اور خان صاحب کا اسی کے پترو ہم چل رہے ہیں اور کوئی نئی بات تھا ہم نے اس میں کسی چیز میں نہیں کی وہی نظریہ ہے جو خان صاحب کا جیل جانے سے پہلے کا تھا وہ جیل جانے کے بعد بھی ہے وہ چاہے آج ہو چاہے کل ہو اور پی ٹی آئی کے ساتھ جس طریقے سے رویہ رکھا گیا ہے ایک بات پہ ہمیں توڑا اتمنان ضرور ہے انشاءاللہ عدلیہ انٹروین کرے گی اور بہت جل انٹروین کرے گی ہم اس لیے اگر کرتے ہیں تو کیا کریں میں اپنے ووٹر سپورٹر ورکر اور کینڈیڈیٹس اور اسپیرنڈ کا تہدل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ جتنی ہم نے آپ کو بدھایا جو ریاستی جبر اور تشدد ہوا ہے اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا پی ٹی آئی کی کسی ورکر نے تنکہ تک ان کی اوپر نہیں کیا یہ پارٹی کی ہدایت ہے کہ آپ تحمل کا مظاہرہ کرے آپ صبر سے کام لیں اور یہ جو طریقے کار ہم نے ڈاب کیا انشاءاللہ ایسا رہے گا